اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم دین و بعد آج کا مادہ ہے عدب عربی اور اس مادے کے اندر آج ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دیوان الحماسہ اور اس دیوان الحماسہ کے اندر ہم مختلف شعرہ کے کلام پڑھ رہے ہیں اور ابھی فی الحال جس شعر کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شبیب ابن ورسہ المخری اور یہ جو شعر ہے اس کے بارے میں ہم نے مختصر جانا تھا اور مختصرن اس کے بارے میں چند چیزیں جانی تھی اور یہ جو اس کا کلام ہے شعری کلام ہے یہ جو اس کے اشار ہیں ان کا جو ہم نے بیکراؤنڈ بھی جانا تھا اس کا بس منظر جانا تھا کہ کس بس منظر میں یہ اشعار کہہ رہا ہے کیونکہ بس منظر کو سمجھنا شیئر کو سمجھنے کے لئے کافی اہم ہوتا ہے تو وہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ لائن پڑھ چکے تھے یہ لائن بھی پڑھ چکے ہیں اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ والی لائن اس کو میں سب سے پہلے کتاب کی عبارت پڑھ دیتا ہوں شاعر کہہ رہا ہے لَأَمْرِ لَقَدْ أَشْرَفْتُ يَوْمَ أُنَيْزَتٍ عَلَى رَخْبَتٍ لَوْ شَدَّ نَفْسِ مَرِيرُهَ تَبَيَّنُوا عَقَابُ الْأُمُورِ اِذَا مَذَتْ وَتُقْبِلُوا عَشْبَاحًا عَلَيْكَ صُدُورُهَ یہ عبارت ہے اس میں سب سے پہلے کام ہم کرتے ہیں کہ اس کے جو الفاظ ہیں مشفل الفاظ ہیں ان کے معنی جان لیتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے کلمہ شہر نے استعمال کیا ہے عمر عمر استعمال کیا ہے یہ ایک دوسری لغت ہے بولنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے جو عربی میں کلمہ آتا ہے عمر تو عمر کو عمر بھی بولا جاتا ہے عمر بھی پڑھا جاتا ہے عمر اور عمر تو یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے تو عمر جو ہے یہ مضاف ہے اور اس کے بعد یہ متکلم کی وہ مضافلے ہیں لَقَدْ أَشْرَفْتُ عمر جو فعل ہے اس کا صلاح عمر آتا ہے تو اس کے مختلف معنی آتے ہیں عمر اشرف عمر اشرف عمر کہتے ہیں عمر اشرف عمر شئی اشرفہ کا دوسرا معنی بھی آتا ہے جیسے اشرف عمر لجنا کسی کمیٹی پر آدمی نگرانی کر رہا ہے تو وہاں بھی اشرفہ بولا جاتا ہے اشرف عمر مکانی یعنی کہ جھاکنا اوپر سے کہیں کسی نیچے کسی چھاک اچھا ہے کسی کھر وغیرہ کو دیکھنا جھاکنا تو اس بھی کا عمر بلد ہے اس کو لیے بولا جاتا ہے اشرف عمر تو بہت سارے معنی آتے ہیں لیکن اس شیر کے اندر جو معنی شاعر مراد دے رہا ہے وہ کیا ہے کسی خواہش کا اظہار کرنا یعنی کسی اظہار کرنا کے معنی میں ہے اشرف علم انہ اظہار کرنا اور رغبت ان جو ہے تینے کی خواہش کا اظہار کرنا تو اشرفتو لعمری لقد اشرفتو یوما اونیزتن اور یہاں جو اونیزتن آیا ہوا یہ اونیزہ کیا ہے یہ علم ہے یہ نام ہے ایک جگہ کا اور یہ جگہ اونیزتن اونیزہ جو ہے یہ جو کلمہ ہے یہ اصل میں خیر منصرف ہے کیونکہ یہ ظاہری طور پر اس میں دو سبب آئے جاتے ہیں ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا کیا ہے یہ تانیس ہے تانیس لفظی بھی ہے تانیس مانوی بھی ہے لفظن بھی اس میں تانیس تاکی تانیس لگی بھی ہے اور مانن چکے کے نام مونس ہوتے ہیں یہ تو ہے ہی لیکن کیا ہے یہاں شیر کی وجہ سے اونیزتن پڑھا گیا ہے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ضرورت اشیریت یعنی کہ ضرورت شیر کہتے ہیں آدمی جب شیر کہتا ہے تو وہاں اس کے سامنے شیر کے جو اپنی بات کہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ راستے بہت محدود میں ہوتے ہیں بہت ہی محدود طریقے سے بہت ہی محدود راستے سے کیا ہے اس کو اپنی باتوں کو کہنا ہوتا ہے تو وہاں اس کے سامنے بہت مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس لیے نحوی اور صرفی یہ قواعد ہیں ان کی کچھ چیزوں میں کیا ہے وہ وہاں پر کیا ہے خلاف کچھ چیزوں میں وہاں ناور کا صرفی قواعد ہے اس کی کیا ہے خلاف عرضی بھی کر سکتا ہے اس کو از ضرورت شعریہ کہتے ہیں کہ ضرورت شعری کے وجہ سے ایسا ہوا ہے اگر یہی بات اگر کیا ہے یہی چیز اگر کیا ہے کہیں نصر میں ہوتی یعنی کہ شعر کے علاوہ کسی ایسے کل دوسرے کلاب میں ہوتی تو یہ جائز نہیں ہوتا یہ شعر کی غلطی مانی جاتی تو یہ ضرورت شعریہ کے وجہ سے ہوا ہے اور علا رقبت انہوں نے یہاں پر ہے مرغوب شہ مرغوب شہ یعنی کہ پسندیدہ چیز لَو شَدَّ نَفْسِ مَرِيْرُحَا شَدَّ یا شُدَّو مانے ہوتے ہیں بادنا نفسی میرے نفس کو یعنی مرادیاں اپنا دل مراد لے رہا ہے مریروہ یہ مزافر مزافلے ہے اور مریرن کے معنی رسی ہوتا ہے اور اس کی جمعاتی ہے مرائرو مرائرو مریرن جمعو مرائرو اس کے بعد آگے ہیں تَبَيَّنُ آفَابُ الْأُمُورِ یہاں جو ہے تَبَيَّنُ لِکھا ہوا ہے جو کی فلمزارے ہے باب تفعول سے ہے اصل میں تَبَيَّنَا یَتَبَيَّنُ اور یہاں مونس کا سے کہا ہے تو یہ ہے تَتَبَيَّنُ یہاں پر جو اصل ہے تَتَبَيَّنُ لیکن کیا ہے ایسی صورت میں جب دو تَائِ کٹھا ہو جاتے ہیں فلمزارے کے شروع میں تو اہلِ عرب کیا کرتے ہیں ایک تَا کو گرا دیتے ہیں کون سی تَا گراتے ہیں پہلی تَا گراتے ہیں دوسری تَا گراتے ہیں دونوں طرح سے اقوال علماء کے اختلاف ہے کہ پہلی تَا گری ہے دوسری تَا گری ہے کون گری ہے اس میں ہمیں نہیں جانا ہے ایک تَا یہاں پر گری ہوئی ہے تو یہ ہو گیا تَبَيَّنُ دلیل کیا ہے آخر میں زمہ ہے اگر ماضی ہوتا تو یہ تبینا پڑا جاتا لیکن جب آخر میں زمہ ہے تو واضح طور پر ہو گیا کہ یہ مزارے ہے اور اس سے کیا ہے ایک تَا گری ہوئی ہے اعقاب یہ اقبن کی جمع ہے اور یہ اقب کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اقب الشیعی اعنی آفرہو کسی چیز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اقب اور جمع یہاں ہی ہوئی ہے اعقاب امر جمع امور اذا مذت امر جمع امور اس کے معنی ہے معاملے اذا مذت مذہب ان زمنے گزرنا فیلماسی ہے اس کے معنی ہے وَتُقْبِلُو اقبَلَ يُقْبِلُو اِقْبَالًا اس کے معنی ہے آنا آنا جو ہے اشباہا شبین کی جمع اشباہ اعنی کی مشابہ اور اس کے بعد ہے صدوروها مزا مزا فلے ہے صدرون کی جمع صدورون ہے اور صدرون کہتے ہیں صدر شہی یعنی کی کسی چیز کا جو اول حصہ ہوتا ہے کسی چیز کا جو اپدائی حصہ ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں صدرون جمع صدور بلکل اس کا الٹا جو ہے یہاں پر جو آقاب الامور ہے اور یہاں پر صدور الامور ہے تو آقاب الامور کیا ہوتا ہے چیزوں کے جو پیچھے والے جو پیچھے والے حصے ہوتے ہیں اور یہاں مراد کیا ہے آقاب العمر ملوک کے معاملات کے انجام اور یہاں صدوروحین کی ان معاملات کی جو ابتداء ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اب اس کو جو ہم آتے ہیں اس کا الفاظ معنی پر ہم نے ایک نظر ڈالا اب اس کی بات آتے ہیں اس کے میں شاعر کیا گیا رہا ہے شاعر اس کے اندر پہلے ایک مفہومی صحبت میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں اس نے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بات آ چکی ہے کہ جو شاعر ہے شبی بن برسا المری اس نے اپنی خاندار ہی کہ ایک آدمی جس کا نام یزید تھا اس کی بیٹی سے اپنی شادی کا رشتہ بیجوائی تھا یا اس سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو اور یہ کہا کہا تھا مقام انیزہ میں کہا تھا انیزہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر وہ یزید نامی شخص اور اس کے گھر والے اور یہ شاعر یہ سارے لوگ وہاں پر کسی مناسبت سے وہاں پر کیا ہے قیام بذیر تھے تو اسی مناسبت سے شاعر نے اپنی یہ رغبت کا اظہار کیا تھا اپنی دل کی اس دلی خواہش کا کیا ہے اظہار کیا تھا کی شادی کا تو لیکن اس نے کیا ہے انکار کر دیا تھا یہ کہتے ہوئی کہ یہ لڑگی بھی چھوٹی ہے اس سے تمہاری شادی بھی نہیں کروں گا تو شاعر نے کیا سمجھا کہ یہ بہانہ بازی کر رہا ہے اور یہ اس کے اندر حسد ہے میرے تائیں اور یہ شادی نہیں کر رہا چاہ جاہا ہے بہانہ کر رہا ہے اور اس نے کیا ہے میری انسلٹ کے میری بیزتی کی ہے اور ابھی تمنا کر رہا ہے کہ اے کاش کے میں نے وہ بات نہ کہی ہوتی یعنی کہ وہ شادی والی بات نہ کہی ہوتی یعنی کہ میرا جو دل ہے اس رغبت کو نہ ظاہر کرتا کاش کی اس دل کو جو ہے اس کی رسی مضبوطی سے باندھ کے رکھتی ہے اور وہ دل اپنی وہ بات نہ کہہ باتا یعنی دل کی رسی کیا ہوگی دل کی رسی دماغ ہوگی کہ جیسے کسی چیز کو رسی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ایسے دل کو جو ہے جو چیز کنٹرول کرتی وہ اس دل کا کیا ہے دماغ ہے دماغ ہی دل نہیں بلکہ باڑی کے سارے پارٹس کو کیا ہے کنٹرول کرتا ہے اگر دل دماغ ہی کوئی چیز کہے گا تو کیا ہے باڑی کا کوئی بھی حصہ حرکت کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا یعنی کہ برین کیا ہے آدمی کا وہی باڑی کا وہی مین انجن ہے وہی مین کیا ہے کنٹرولر کنٹرولر ہے تو وہ یہاں شاعر کہہ رہا ہے لعمری لقد اشرف کو میری زندگی کی قسم میں نے ظاہر کی میں نے اظہار کیا لقد اشرف تو میں نے اظہار کیا اپنی خواہش کا یعنی کہ شادی کرنے کے لئے خواہش تھی اس کا کہا ہے میں نے اظہار کیا کہاں مقامی اونیزہ کے دن یعنی کہ اونیزہ جگہ اونیزہ نامی جگہ میں قیام کے دن میں نے اپنی رغبت کا اظہار کیا لو شد نفسی مری روحا تو یہ لو دو صورت اجتیاں پر ہو سکتی ہے ایک تمنہ کیلئے اس کو لاستر ہم سمال کر سکتے ہیں کہ لو یہ تمنہ کیلئے ہے یعنی کہ تمنہ ظاہر کر رہا ہے کاش کی میرے نفس کو اس کی رسی باندھ کے رکھتی کاش کی میرے نفس کو اس کی رسی مضبوطی سے باندھ کے رکھتی یہ لفظی معنی ہو گیا اگر ہم جل کے مقفوم اگر کیا ہو جائے گا کہ کاش کی میرے دل کو اس کا دماغ کنٹرول کر کے رکھتا یعنی کہ نفس سے مراد کیا ہو جائے گا اس شاعر کا دل ہو جائے گا اور مرین سے مراد کی اس دل کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے اس کو رسی سے تشویر دیا ہے یعنی جو دماغ ہے تو اگر دل کو میرا دماغ کنٹرول کر کے رکھتا اور میرا دل کیا ہے اس خواہش وہ اس رقبت کو ظاہر نہ کر باتا تو کیا ہی بہتر ہوتا کاش کی ایسا ہوتا تو یہاں پر تمنہ ظاہر کر رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو شرط کے لئے مانیں گے لو شرط لیاں کے لئے تو کہہ اگر لو شرط نفسی مرین ہوا اگر میرے دل کو اس کی رسی یعنی کہ اس کا دماغ دماغ بات کر رکھتا یعنی کنٹرول کر کے رکھتا لکانا احسن تو کیا ہے بہتر ہوتا لکانا احسن یہ جوابیاں پر محضوف ماننا پڑے گا تو اس طرح سے فیر صحیح بات مانا کرتے ہیں لعمری لگت اشرفتو یوم عنیزت میری زندگی کی قسم میں نے مقامی عنیزت میں قیام کے دوران ایک رغبت کو اظہار کیا وہی شادی والی بات لو شرط نفسی مرین ہوا اگر میرے دل کو میرے نفس کو اس کی رسی باند کے رکھتے لکانا احسن تو بہتر ہوتا تو اچھا ہوتا یعنی معنی کر کریں گے لو شرط نفسی مرین ہوا اگر میرے دل کو اس کا دماغ کنٹرول کر کے رکھتا تو بہتر ہوتا اچھا ہوتا یہ والی بات ہے یہاں پر جو اگر ہم دوسرے دوارے ہیں نحوی دوارے سے اس پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر لام کیا ہے یہ لام تاقید کے لئے ہے جو مقتدہ پر آتا ہے اور اس کے بعد ہے امری امری یہ کلمہ جو ہوتا ہے یہ قسم پر دلالت کرتا ہے امری لامری امر مضافر یا مضافلے اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہے ایک محضوف ہے خبر یہاں پر محضوف ہے اس کا کیا نام لامری یمینی اور لامری قسمی تو اس طرح سے امری مقتدہ ہو جائے گا اور یہاں پر یمینی یا قسمی یہ محضوف کلمہ ہے وہ اس کی کیا خبر ہو جائے گی اور یہ مقتدہ خبر مل کر کے یہ جملہ قسمیہ ہو جائیں گے یہ کیا ہو جائیں گے جملہ تلقسم ہو جائیں گے یعنی جملہ قسمیہ اور اس کے بعد ہے جواب قسم کہاں پر ہوگا جواب قسم یہاں پر ہوگا لقد اشرفتو یوما انعزتن اللہ رخبتن یہ کہ فیل اور فائل ہے جو تعلقا ہوا یا جو کہ اس کا فائل ہے اور اللہ رخبتن یہ چار مجرور مطالق ہے اشرفتو سے اور یوما انعزتن مضا مضا فیل امین کر کے یہ کیا ہے اشرفتو فیل سے مطالق ہے تو یہ ترقیب ہو گئی اور لو شرط نفسی مری روحا وہ نے کہا کہ اگر یہ تمنا کے لئے ہے تو اس کا کوئی بہو نہیں ہے بس یہ صرف تمنا کے لئے وہ شرط کیا ہے فیل ہو جائے گا نفسی مفہول بھی ہو جائے گا مری روحا یہ کیا ہے شرط کا فائل ہو جائے گا اور اگر لو شرط کے لئے ہے تو یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور اس کا جزا ہو جائے گا لکان احسن تو یہ ترقیب ہو گئی امید کرتا ہوں کہ درس سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ سمجھ ضرور آ گیا ہوگا پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں